سب سے پہلی چیز کہ عورت کو بھی اسلام نے مرد کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا عورت کو بھی اسلام نے مرد کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا اسی لئے جب عرب کے قبائل میں عرب کے علاقوں میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواد چل رہا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا فرما کہ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے یعنی یہ مسئلہ اتنا اہم ہے یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس مسئلے کے بارے میں انسانوں سے سوال کرے گا کہ اس لڑکی کو زندہ درگور کیا گیا تو کیوں کیا گیا اس کا جرم کیا تھا اس کا گناہ کیا تھا اس کی غلطی کیا تھی کس جرم کی پاداش میں اسے زندہ درگور کیا گیا اسے مار دیا گیا اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا آخر اس کا جرم کیا تھا ایک لڑکی تھی ایک عورت تھی ایک ایسے ایسے طبقے سے یا ایک ایسی جنس سے اس کا تعلق تھا کہ جسے یہ انسان نہ پسند کر رہا تھا یہ جرم ہے اللہ کی نگاہ مذہب اسلام نے ہم اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے لڑکیوں کو عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے اسلامی معاشرہ ہم اور آپ کو بتاتا ہے آپ اگر حادیث دیکھیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس لڑکیاں ہوں جس کے پاس عورتیں ہوں اور جس کے یہاں بچی کی پیدائش ہو اور وہ اس بچی کو زندہ درگور نہ کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ زلطہ میں سنو کرے اس کو رسوہ نہ کرے اسے سماج میں زلیل نہ کرے اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو جنت کے اندر دا صرف مرہ مقام دیا مذہب اسلام کہ ایک لڑکی کو اگر آپ نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے جو مذہب اسلام جس کی تعلیم مجھے اور آپ کو دیتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو جنت کے اندر یعنی اگر آپ نے ایک لڑکی کو زندہ رکھ دیا اسے مارا نہیں اسے غلط نہیں سمجھا اسے زلیل نہیں کیا اسے دنیا کے اندر رسوہ نہیں کیا تو یہ کام آپ کا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے اور آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں آپ کو جنت دلا سکتا ایک حق ہوا اور اس کے علاوہ عام آیتوں کے اندر عام تعلیمات میں شریعت اسلامیان ایک قانون یہ بتایا فرما وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ جان کے بدلے جان اگر کوئی کسی لڑکی کو مارتا ہے تو مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بدلے میں اسے مار دیا جائے مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسے بھی مار دیا جائے گا جو لڑکی کو قتل کر رہا ہے اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے اور اسے معیوب اور غلط نہیں سمجھا ہے نہ یہ اسے ظلیر و رسوہ سمجھتا ہے موسیقی